رنالہ خوز میں پولیس کی کاروائی مختلف وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے تین ملزمان کو دھر لیا گیا مزید جان لیتے ہیں نمائندہ سیو نیوز تاہر محمود تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی بالکل تھانا صدر کی ایک اور بڑی کاروائی سامنے آئی ہے کہ تھانا صدر نے ڈکیت گینگ کو دھر لیا ہے اس وقت انویسٹیکشن ایم چار جنانا عرسلان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا مزید تفصیلات ہیں جی سر بتائیے گا جی پانچ ملزمان پہ مشتمل گینگ تھا جس میں سے تین ملزمان ہم نے آرسٹ کر لی ہیں جو ڈکیتی کی تیاری کے لیے چھپے ہوئے تھے جن کو موقع پر ریٹ کر کے گرفتار کیا گیا دو ملزمان جو مفرور ہونے میں کامیاب ہو گئے جو ہم نے گرفتار کیے ان کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ایک ملزم جو محمد عابد نامی ہے وہ ان کا سرگنہ ہیں محمد احمد خانہ ہیں اور محمد خانہ ہیں تین ملزمان ہیں ملزمان کے قبضے سے باری اسلحہ جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے اور ڈکیتی شدہ موٹسائیکلیں رکشہ اور مال موشی جو ہے وہ برامت کیا گیا ہیں ملزمان کے خلاف اسلحہ نجائز اور ڈکیتی کے مقدمات درج کر کے مصروف تفتیش ہیں سر انہوں نے کہا کہا وارداتے کی ہیں اور یہ کن کن وارداتوں میں ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ کتنے فرار ہیں کب تک پکڑ لیے جائیں گے کہا لیے بھی وضاحت کیجئے گا یہ پانچ رکنی مشتمل گینگ ہے اور یہ سرکل انہالا کے مختلف سٹیشن جیسے شیرگر ہے چوچک ہے اور علاقہ تھانا صدر انہالا ان میں انہوں نے کافی وارداتیں کی ہیں جن میں سے ریکاوریز کی گئی ہے اور باقی جو ہے وہ مقدمات درج ہیں جن میں بھی ریکاوریز کرنا باقی ہے باقی ان کے جو ملزمان ہیں ساتھی وہ جلد جلد گرفتار کر کے ان کی باقی ریکاوریز کی جائیں گی اور باقی ریکاوریز کی جائیں گے